اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے all نوٹیفکیشنز کو on کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں Thank you مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر سے مقصد کی محبتیں ہیں اور مطلب کی یاریاں مجھے بھی پتا تھا کہ بدل جاتے ہیں لوگ مجھے بھی پتا تھا کہ بدل جاتے ہیں لوگ مگر تمہیں کبھی میں نے لوگوں میں گھنا ہی نہیں اور پھر میں نے اس شخص کو ازاد کر دیا اور پھر میں نے اس شخص کو ازاد کر دیا جس کے جانے سے میری جان جایا کرتی تھی عام ہو کر بھی بہت خاص ہوا کرتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کردار دیکھ کر لوگ مرید ہو جاتے ہیں کردار دیکھ کر لوگ مرید ہو جاتے ہیں ہم زبردستی دلوں پر کبزہ نہیں کرتے تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے جدائی ہم نشینوں کی بڑی غمغین ہوتی ہے یہ شکایت نہیں تجربہ ہے یہ شکایت نہیں تجربہ ہے قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی نا خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی نا خدا کے بندے ہیں خدا تھوڑی ہیں غم بھری شائری تو ہم شوک سے کرتے ہیں ارے غم بھری شائری تو ہم شوک سے کرتے ہیں جناب باقی ہماری جان کو ہم جان سے بھی پیارے ہیں ہماری آخری امید ہم خود ہیں ہماری آخری امید ہم خود ہیں اور جب تک ہم ہیں امید قائم ہے ہمیں پسند نہیں جنگ میں چلاکی کرنا ہمیں پسند نہیں جنگ میں چلاکی کرنا جسے نشانے پہ رکھتے ہیں بتا کے رکھتے ہیں چل آج میرے ساتھ تھوڑی دیر تو چل چل آج میرے ساتھ تھوڑی دیر تو چل پاگل کہنے والوں کو دیوانگی دکھانی ہے وہ پھول لے کر آئے ہیں وہ پھول لے کر آئے ہیں ہائے وہ ڈھونڈ رہے ہیں قبر میری ایک دن ہم بھی مشہور ہو جائیں گے نام پکارا جائے گا مسجد کے مناروں میں تجھ سے بچھڑے ہیں مگر عشق کہاں ختم ہوا یہ وہ جیتی ہوئی بازی ہے جو کبھی ہاری نہ گئی تو ہے وہ خواب جو آنکھوں سے اتارا نہ گیا تو ہے وہ خواہش جو ہم سے کبھی ماری نہ گئی اور میں زندگی کو بھرپور جینے والا لڑکا اب زندگی سے اکتانے لگتا ہوں میرے تابوت پہ تم سسکیاں لکھنا اور لکھنا کہ ہجر میں مر گیا آخر آئینہ ہاتھوں سے کچھ ایسے گرائیا اس نے آئینہ ہاتھوں سے کچھ ایسے گرائیا اس نے ایک چہرہ کہیں ٹکڑوں میں دکھایا اس نے بہت تڑپائے گی درد جدائی تم کو بہت تڑپائے گی درد جدائی تم کو ہمارا کیا ہے ہم تو مر جائیں گے میں کس پہ چلاؤں میں کس کو بتاؤں میں کس پہ چلاؤں میں کس کو بتاؤں پریشان ہوں میں پریشان بھی خود سے بے سبب نہیں مہکتے ہیں الفاظ میرے بے سبب نہیں مہکتے ہیں الفاظ میرے ان میں خوشبو ہے بس تیرے خیال کی تیرے بغیر بھی جی رہے ہیں لیکن تیرے بغیر بھی جی رہے ہیں لیکن سزائے موت کے مایوس قیدیوں کی طرح بڑی شدت سے انتظار میں ہوں بڑی شدت سے انتظار میں ہوں میری میت پر ملنے کا وعدہ ہے ان کا کوئی نہیں پوچھتا حال ہمارا تو کیا ہوا کوئی نہیں پوچھتا حال ہمارا تو کیا ہوا آج نہیں تو کل سارا جہان پوچھے گا کہ اسے کیا ہوا قسمت والوں کو نصیب ہوگا آخری دیدار ہمارا قسمت والوں کو نصیب ہوگا آخری دیدار ہمارا ہمارا جنازہ بیان کرے گا ہمارے تعلق کی وضاحت غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم دل تو سب کے پاس ہوتا ہے مگر سب دل والے نہیں ہوتے کتنا عجیب ثبوت مانگا ہے اس نے میری محبت کا مجھے بھول جاؤ تو میں مانوں تمہیں مجھ سے محبت ہے وہ قریب آنا بھی چاہے اور گریزاں بھی رہے اس کا یہ پندار محبت مجھے بھایا بہت کتنی یادیں کتنے منظر عبدیدہ ہو گئے جب بھی تنہا آئینہ دیکھا وہ یاد آیا بہت جب خیالوں میں رخِ یار ہوا کرتا ہے جب خیالوں میں رخِ یار ہوا کرتا ہے ہر طرف موسمیں بہار ہوا کرتا ہے یہ محبت ہے جو پاگل سا بنا دیتی ہے ورنہ ہر شخص سمجھدار ہوا کرتا ہے کبھی کسی چیز کو نہ ترسنے والے کسی کی آواز کو ترس گئے ہیں اسے پتا ہی نہیں موسم خزان کا دکھ اسے پتا ہی نہیں موسم خزان کا دکھ وہ اس لیے کہ اسے سب ہرام میسر ہے یہ پہلا دکھ کہ مجھے جانتا نہیں کوئی یہ دوسرا اسے ہر دوسرا میسر ہے یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں کبھی ہم نے ان کے تھے صدقے اتارے ہر دل کے مقدر میں محبت نہیں ہوتی ہر دل کے مقدر میں محبت نہیں ہوتی ہر شخص سے ہر شخص وفا بھی نہیں کرتا دل اور قسمت کی کبھی آپس میں نہیں بنتی جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے ہماری کہانی میں تیسرے فرد کا کوئی کردار نہ تھا ہماری کہانی میں تیسرے فرد کا کوئی کردار نہ تھا مگر جانے والا موقع کی تلاش میں تھا رخِ یار پہ لکھ ایسا کلام اے دل جس کو بھی سناؤں وہ تیری دید کو ترسے کیسے ہو جاتے ہیں لوگ کبھی اس کے کبھی اس کے آنکھ پرنم عشق زمزم سانس مدھم وقت ہے کم آنکھ پرنم عشق زمزم سانس مدھم وقت ہے کم وسال راحت حجر ماتم رقیب قاتل موت مرہم اپنی انا اپنے پاس رکھ اپنی انا اپنے پاس رکھ تیرے جیسوں کو ہم صدقے میں دے دیتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے طگئی زی peninsula کھنے اگر آ سبمیدر زی ران imposing گناہ رہا ہے نسوس